اکھلے زیادو سب نے دیکھ رہا ہے کہہ رہا ہے چار سو چیز کی تیگے اور میں یہاں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اکھلے زیادو جی کی چالیس جیتے آ جائیں تو بہت بڑی بات ہوگی کتنی جیتے ہیں چالیس جیتے ہیں اگر ان کی اُس طرح کجھے نیان آ جائیں تو بہت بڑی بات ہوگی اور آپ بھارت کی جنسہ چاہیتی ہے کہ بھارت ہندو راج بنے تو اس لیے سالے تین سو بار بھی آپ کو کرانا ہے یہ جو اکھلے سے آپ کو کہتے ہیں ان کا اچھکر کتر مہنگا ہے کانکو سب بہت زیادہ خوشکو کی لیے بھجو آئی نہیں ہے دو سو چھوانگے کروڑ میں تو کل تک پکڑے گئے تھے ایسے ڈیکس چور رہتہ چالیوں سے ان کی مستعتا ہے چنتہ کا پیسہ نوک کا اگر میں کارنے والوں کے ساتھ میں ویدیس یادرہ کرتے ہیں یہ اترہ کردیس کی چنتہ کو کیا دیں گے یہ لوگ جو خود روٹے ہیں روٹے لوگ اسے دوستی رہتے ہیں تو کیا یہ جنتہ کا بھلا نہ کرتے ہیں چاہیتی ہے کہ فارس جنگو راج بنے گا چاہیتی ہے سب لوگ ہاتھا جکے اٹھاؤ سب لوگ چاہیتے ہو کون ساڑھے دنوں پار ہوں گی دے بولو آف دے بولو یہ تب تک ہوگی بولنا ہے جب تک ساڑھے تین سو پار نہ ہو جائے سب رات میں آرام سے گھومتے ہیں نا اب تو کوئی گنڈا کرتی نہیں ہوتی نا اب تو کوئی دھرہ پریویٹ تک کرنے کے لئے جبران اپنی بہن پیٹیوں کو بھگانے کا کام نہیں کر پاتا جب سماجبادی پارٹی کی سرکار تھی مجھے اچھے سے یاد ہے ہماری گھری پیٹیوں کو جبران بھلا کر لے جا کر ان سے نکاح کرتے تھے بھائیت میں ہی نہیں دیکھوڑے دنیا میں خد ہوا تھنڈا کرانے کا پتہ چکا ہے بھائیت میں سرکار بنانے کی باتیں کٹ رہے ہیں وہ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ بھاٹ کی جلتہ پارٹی مسلمان ضروری ہے اور بھاٹ کی جلتہ پارٹی کی سرکار میں ہی جو مسلم مہناوں میں اپر اتحاشار ہوتا تھا سرپرٹ علام کے نام پر اور سرپرٹ علام کو ختم کرنے کا کام بھی ہماری دیس کے پتھانوں کی باتیں موجودی کی دیکھیں چائے پیشنے والا جب دیس کی گتھی پہ پہنچتا ہے اور سب کے لئے قریبوں کیلئے کام کرتا ہے تو جو دیس کو روکنے والے لوگ ہیں کانگرے سفا بسپا اور وہ حیثہ والی وہ ایسی اس کی بھی داری میں درد ہونے لگا اکتر پردیس میں آگے وہ دیسی کہہ رہا ہے پولس کو دھمکی دے رہا ہے ہمارے اکتر پردیس کی پولس کو دھمکی دے رہا ہے کہ دیکھ رہے گے ہمارا آمی بخت آئے گا اور بیٹا تمہارا بخت تک ہی نہیں آئے گا آئے گا کیا اکتر پرد؟ آئے گا کیا؟ جو ہندوستان کو چڑے گا اس کو پھارت کی چلتا چھوڑ دے گی